اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زندگی کے اندر اس دنیا میں عمل کرنے کے لئے بھیجائے قرآن میں سورة الملک کے بالکل شروع میں اللہ تعالی نے زندگی اور موت کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو اس لئے بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کے تم میں سے کون بہترین عامال کرتا ہے یہاں پہ بھی ایک بہت غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے احسن عاملہ کہا ہے کہ کون بہترین عامال کرتا ہے اکثر عاملہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عامال کرتا ہے تو اللہ تعالی کو عامال مطلوب ہیں سورة الاسر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی کامیابی کا ایک فورمیلہ بتایا ہے سورة الاسر وقت اثر جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اثر کی اصل میں اثر جو ہے وہ زمانے کو بھی کہتے ہیں وقت کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے زمانے کی وقت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان نقصان میں ہے انسان خسارے میں ہے یعنی ایک بلانکٹ سٹیٹمنٹ دے دی اللہ تعالی نے کہ سارے نقصان میں ہے جس طرح مثال کے طور پر کمرہ ہے اس کی تین دیواریں براؤن ہیں ایک بلو ہیں تو کوئی کہنے والا ہی کہہ سکتا ہے کہ اس کی ساری دیواریں براؤن ہیں سوائے ایک دیوار کے کیونکہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کو پہلے منشن کر کے اس میں پھر ایکسپشنز نکالی جاتی ہیں تو سارے انسان نقصان میں ہے اللہ مگر ایکسپشنز کون ہیں جو نقصان نہیں ہوں گے اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالصبر کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمال کریں گے اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات نیک عمال کریں گے وتواسعوا بالحق اور آپس میں ایک دوسرے کو نصیت کرتے رہیں گے حق بات کی وتواسعوا بالصبر اور ایک دوسرے کو نصیت کرتے رہیں گے ثابت قدم رہنے کی تو یہاں پر بھی ایمان اور عمل صالح ایمان اور نیک عمال سورة القحف کے آخر میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ اللَّهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اسے امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمال کریں تو نیک عمال ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریسپی ہے کامیابی کی دنیا میں بھی آخرت کی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نیک عمال ہیں کیا بدقسمتی سے جو لوگ دین پر چلتے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے نیک عمال صرف عبادات ہیں آپ کسی سے پوچھیں کہ جی نیک عمال کیا ہے یا نیک عمال کیے کرنے چاہیے وہ آپ کو نمازوں کے بارے میں بتائے گا نوافل کے بارے میں بتائے گا تحجد پڑھو ابحبین پڑھو اشراق پڑھو تصویحات کرو صبح اتنی دفعہ شام اتنی دفعہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نیک عمال ہیں لیکن عبادات میں اسی پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ عبادات ہمارے پورے دین کا ایک حصہ ہے ہماری سب سے پہلے اقائد ہیں عقیدہ سٹرونگ ہونا چاہیے ایمان ایمان اور نیک عمال ایمان سٹرونگ ہونا چاہیے اس میں عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اللہ تعالی کی وحدانیت کا عقیدہ توحید کا عقیدہ وغیرہ نمبر دو عبادات ہیں لیکن اس کے بعد معاملات معاشرت اور اخلاقیات معاملات ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کانٹریکٹس کرتے ہیں خرید و فروغ بائنگ سیلنگ یہ سارے معاملات کے اندر آتے ہیں معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا کیسے ہیں ہم نے پوری ایک سیریز اسی پروگرام میں کی تھی لوگوں کے حقوق کے بارے میں بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق والدین کے اولاد کے ہمسائیوں کے وغیرہ تو ہم نے اس کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کی تھی وہ ہماری معاشرت ہے رہنا کیسے لوگوں کے ساتھ اور اخلاقیات اخلاقیات میں تکبر نہ ہو حسد نہ ہو کینا نہ ہو بغض نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے کے سارے نیک عامل ہیں حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی تکلیف دے چیز آ جائے تو تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نیک عمل ہے کسی کو راستہ دکھا دینا کس کو سمبیڈیز لاسٹ کوئی بندہ گمہ ہوا ہے آپ صرف یہ بتا دیں کہ بھائی ڈائریکشنز مہا جانے کی یہ ہے آپ یہاں سے سیدھا جائیں دائیں جائیں بائیں جائیں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیک عمل ہے کسی بیمار کی عادت کرنا نیک عمل ہے کسی کو اچھا مشورہ دے دینا نیک عمل ہے کسی کے دل جوئی کرنا نیک عمل ہے کسی کا انتقال ہو گیا اس کے گھر والوں سے تعذیت کرنا نیک عمل ہے الغرض سارے نیک عمل ہیں یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کم نیک عمل کریں سب سے پہلے تو یہ بات ہے ایمان اور نیک عمل اور جو چیز اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور ایون سومت سو کے لغو چیزوں میں پڑا جائے لغو چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ یہی کامیابی کہ ایک اور ریسپی اللہ تعالیٰ نے سورة المؤمنون کے شروع میں بھی بتائی ہے قَدْ أَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ آگے چل کے الَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِدُونَ تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے پھر وہی کرائیٹیریا ایمان کا نمبر ون اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات بیان کی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت کامیابی کی ریسپی کی کہ یہ لوگ لغف چیزوں سے اعراض کرتے ہیں لغف چیزوں سے دور رہتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ لغف چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ آج کل سوشل میڈیا کے دور کے اندر بدقسمتی اس سے شیطان نے جو سب سے زیادہ ہم پہ حملہ کیا ہے اگر انسان گناہ میں نہ بھی پڑھ ویسے تو گناہ کی باتیں ہیں کہ آپ بے ہیائی دیکھیں بے ہیائی کی چیزیں دیکھیں وہ سب گناہ کی باتیں ہیں لیکن اگر کوئی گناہ کی چیز نہیں بھی دیکھتا گناہ نہیں بھی کرتا تو ہمیں دیکھ ہمیں اپنے آپ پہ نظر اگر ڈالیں تو آپ دیکھئے کہ لوگ لغف چیزوں میں پڑھے ہوئے ہیں صبح سے لے کر شام تک بس سکرول کیے جا رہے ہیں فیس بک سکرول کر رہے ہیں انسٹرگرام سکرول کر رہے ہیں بلا وجہ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا ٹائم جو کہ کسی نیک عمل کے اندر استعمال ہو سکتا تھا وہ شیطان نے ہمیں لغف چیزوں میں لگا کر وہ وقت ضائع کر دیا تو یہ پلیز ہی بہت اہم بات ہے کیونکہ دیکھئے ہم سب کی بہت جلدی اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہونے والی ہیں کسی کا کچھ نہیں پتا کب اس کا وقت آ جائے اللہ تعالی نے یہ چیز ہم سے چھپا کے رکھی ہے کہ موت کب آئے گی کہاں آئے گی یہ بھی نہیں پتا کب آئے گی یہ بھی نہیں پتا امام مزالی رحم اللہ تعالی انہوں نے لکھا ہے کہ انسان تمہیں یہ نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ تمہارا جو کفن ہے وہ بازار میں اس وقت بکرا ہو یعنی ان ادھر ورڈز کہ موت قریب ہی ہو بازار میں جو کپڑے بکرے ہیں اس میں سے ایک تمہارا کفن ہو اتنی قریب ہے موت انسان کا کچھ پتہ نہیں کب چلا جائے اور آگے کی کامیابی جو ہے وہ ایمان نیک عمال پہ ہے تو جب ایمان اور نیک عمال پہ ہیں اور انسان نیک عمل میں لگا ہی نہیں ہوا تو اللہ نہ کرے کہ اگر بلاوہ آ گیا اور ہمیں نیک عمال ہمارے پاس نہ ہوئے تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور سامان ہم نے پیک نہیں کیا کبھی بھی کوئی بھی سفر ہو تو انسان اس کی تیاری کرتا ہے انسان پیکنگ کرتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا لمبا سفر ہے اپنے ہی کسی شہر میں ہی جانا ہو تو منیمل چیزیں پیک کرے گا دو دن کا سفر ہو چھوٹا بیگ بنائے گا مہینے کا سفر ہو تو میک شور کرے گا کہ بیگ مناسب بھی ہو اس میں ساری ضروریات کی چیزیں بھی ہو روز مرہ کی چیزیں بھی ہو جس طرح کا سفر ویسی تیاری اور یہ سفر تو بہت لمبا ہے چندت تک ہے انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم میں جائے لیکن سفر تو بہت لمبا ہے اس کی تیاری اسی لئے تو اللہ تعالی نے صورت الفجر کے اندر کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا جنہوں نے نیک عمال نہیں کی ہوں گے کہ کہ کاش میں اپنی اس دو زندگی کے لئے کچھ آگے بھیج دیتا کچھ سامان پیک کر لیتا متزودو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى یہ تو حج کے لئے ہیں یہ آیات لیکن اللہ تعالی نے حج کے سفر کے لئے بھی کہا کہ دیکھو سامان پیک کر لینا اور سب سے بہترین چیز جو تم ساتھ لے کے جا سکتے ہو خیر الزَّاد جو ہے وہ تقوی ہے اور آخرت میں بھی وہ خیر الزَّادِ تَقْوَى سب سے بہترین سامان جو ہم آخرت کے سفر میں لے کے جائیں وہ تقوی ہے پلیس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کا سکیجول بنائیں اور اس کے اندر مکشور کریں کہ ہم دن میں نیک عامل کریں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کا جو جوڑ ہے ہر روز اس پہ صدقہ واجب ہے تین سو ساٹھ جوڑ اللہ تعالی نے ہمارے بنائے ایک دفعہ میں ایک میڈیکل کالیج میں لیکچر دینے کے لئے گیا تو لیکچر سے پہلے میں ان کے کسی پروفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ پروفیسر بائی چانس وہ ہڈیوں کے دپارٹمنٹ کے پروفیسر تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سراب بتائیے کہ آپ تو ہڈیوں کے ہی سپیشلسٹ ہیں تو اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں کتنے جوڑ بنائے ہیں کتنے جوائنٹس کتنے ہیں میں تو اپنی انفرمیشن سے سیکھنے کے لئے ان سے پوچھا جب انسان کسی کے پاس بیٹھے تو سیکھنا چاہیے تو حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کے اوپر کبھی سوچا ہی نہیں نہ غور کیا نہ کسی کتاب میں میں نے پڑھا اور وہ پروفیسر تھے باقاعدہ یعنی اس کو سکھا رہے تھے تو میں نے کہا سر میرا خیال ہے کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں تری ہنڈر ان سکسٹی تو انہوں نے کہا چلیں ابھی ہم سرچ کرتے ہیں تو آن لائن ہم نے بیٹھے بیٹھے ہم نے سرچ کیا کہ انسان کے جسم کے اندر کتنے جوئنٹس ہیں انٹرسٹنگلی تین سو ساٹھ ہی نکلیں انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا میں نے کہا سر حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں تو بڑے حیران ہوئے کہ سبحان اللہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور کہتے ہیں میں تو اتنے عرصے سے میڈیکل کالج میں پڑھا رہا ہوں اور میں نے کبھی اس کے بارے میں غور نہیں کیا تو تین سو ساٹھ جوڑ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے بنائے ہیں ان سب پر صدقہ واجب ہے ان سب کے لئے صدقہ واجب ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر جوڑ کا صدقہ دیں اور وہ صدقہ does not necessarily mean ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ مال ہی خرچ کریں کئیوں کے پاس مال ہوتا ہے کئیوں کے پاس مال نہیں ہوتا ہے کئیوں کے پاس limited ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ صدقہ دیں نیک عامال کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایک time management کے لئے ایک schedule ہونا چاہیے صبح سے لے کر رات تک میں نے گھڑنا کیا ہے صبح اٹھوں گا فجر پڑھوں گا مردوں کا چاہیے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں فجر کی خواتین خرمے پڑھیں ہو سکے تو تحجد پڑھ لیں تھوڑا سا کر حمد کریں تھوڑی سی محنت کریں پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے ذکر میں بیٹھیں دعا کریں اور اس کے بعد دن کا آغاز کریں اللہ کے نام سے شروع ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلح صلات الصبح فہوہ فی زمت اللہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اللہ تعالی اس کا سارا دن میں اس کے ٹیک گئر کرتے ہیں اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں اور بدقسمتی سے دیکھئے کتنے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز سے انسان شروع کرے اور صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے پلان بنائیں سکیٹل بنائیں اور اس کے اندر رکھیں اللہ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے بیوی اپنے شہر سے اچھے طریقے سے بات کرے بچوں کے ساتھ اللہ کے لیے کھیلیں ان کو وقت دے سنت کی نیت سے کہ دیکھیں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کی دل جوئی کرتے تھے اس نیت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کی دل جوئی کریں ان کے ساتھ وقت لگائیں یہ سب نیک عامال ہیں اور یہ سب صدقات ہیں اور اسی طریقے سے مہمان ہو ان کی مہمان نوازی کرنا اپنے ہمسائیوں کا حال پوچھ لینا مسجد جائیں وہاں پر جو مسلی ہیں ہمارے ہمسائی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں ان سے مسکرہ کے مل لینا مسکرہ کے مل لینا ربی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرہ کے مل لو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیک عمل ہے تو پلیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کو کسٹرکٹیب بنائیں اپنے دن کو اچھا بنائیں اس کے اندر باقاعدہ پھر رات کو محاسبہ کریں کہ آج میرا دن کیسے گزرا اس چیز کا محاسبہ کیا جائے کہ میرے سے یہ اچھا عمل ہوا یہ برا عمل ہو گیا زبان پسل گئی چھوٹ نکل گیا غیبت ہو گئی کسی کے ساتھ بدکلامی ہو گئی استغفراللہ میں کل جا کے اس سے معافی مانگ لوں گا اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں سے کوئی حق نہیں دیا گیا استغفراللہ یا اللہ معاف کر دیں تو سارا دن کا محاسبہ کریں ہر روز ایسے گزاریں یہ ہے آخرت کے سامان کی تیاری انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اپنے دن کو ایسا گزاریں گے اپنی زندگی کو ایسا گزاریں گے پھر جب انشاءاللہ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بلائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے تم بھی میرے سے راضی تو اللہ کرے کہ ہماری زندگی اتنی کسٹرکٹیب بن جائے اللہ کرے کہ ہماری زندگی اتنی اچھی بن جائے انشاءاللہ کہ اس سے زندگی میں بھی برکتیں آتی ہیں گناہ سے اللہ کی نافرمانی سے زندگی میں بھی اندھیریں آتے ہیں بھی برکتی آتی ہے پریشانی آتی ہیں شیبتیں آتی ہیں تو فیصلہ تو ہمارا ہے کہ ہم نے اس امتحان میں کیسے کامیاب ہونا ہے زندگی کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آپ اپنے سوالات ایمیل کر سکتے ہیں دین فطرت ای آر وائی ڈیجیٹل ٹوٹی وی پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں ایک سوال ہے آن لائن کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو اور اس میں منی کا کوئی قطرہ بستر یا کمبر پر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے اگر ہم بستر یا کمبر دھوئیں تو اسے خوشکونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اور اگر کبھی ایسا مسئلہ بن جائے تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا concern اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے concern show کیا کیونکہ ہمارے دین کے اندر طہارت اور نظافت دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے نظافت ہوتا ہے چیزوں کو صاف رکھنا گندہ نہ ہونا اور طہارت ہوتی ہے کہ جس کو شریعت نجاست کہتی ہے مثال کے طور پر بشاب ہے یورن ہے سٹول ہے منی ہے خون ہے وومٹ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں نجاست ہوتی ہیں ان سے بھی صفائی رکھنا یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے اللہ تعالی نے بالکل شروع میں جو وحی آئی شروع کی وحی میں سے صورت المدسر میں اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پلس نماز کی شرائط میں سے ہے کہ انسان کا بدن بھی پاک ہو کپڑے بھی پاک ہو جگہ بھی پاک ہو تو ایک تو میں آپ کی اس فکر پہ کو سراتا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پہ جس چیز کی تہارت ضروری ہے وہ کپڑے اپنا جسم اور وہ جگہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جائے اگر کمبل بستر اس پہ نجاست لگ جائے تو چونکہ اس کے اوپر نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی تو فوری بلکل فوری طور پہ اس نجاست کو دور کرنا لازم نہیں ہے کرنے تو اچھی بات ہے ظاہری بات ہے لیکن فوری طور پہ اس کو تہارت اس کی کرنا اس کو بلکل پاک کرنا لازم نہیں ہے جب بھی وقت مل جائے تو تب کر لیا جائے تھرڈی کہ کمبل کو یا بستر میں اگر میٹریس ہے فور ایکسامپل اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں کوئی جگہ جس میں نجاست لگ جائے اس کو صاف کرنے کا طریقہ دو طرح سے ہے نجاست یا نظر آتی ہے نظر نہیں آتی ہے جو نجاست نظر آتی ہے جیسے خون ہے فور ایکسامپل اس کو آپ دھویں ایک دفعہ اگر ایک دفعہ دھونے سے وہ نظر آنا بند ہو گئی تو صاف ہو گئی نہیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے دوسری طفعہ دھویں دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی ڈال کے اس کو نچوڑا جائے پھر نظر آنا بند ہو گئی تو صاف ہو گئی ابھی بھی نظر آ رہی ہے تو تیسری طفعہ پانی ڈالیں نچوڑیں اب اگر نظر بھی آ رہی ہے کئی طفعہ خون ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ تین دفعہ دھویا لیکن اس کا ماک اس کا اثر ابھی بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو اب تین کے بعد مد ہوئی ہے بس وہ پاک ہو گئی یہ وہ نجاست کو صاف کرنے کا طریقہ جو نظر آتی ہے تو نجاست نظر نہیں آتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ بس ایک دفعہ دھوئے نچوڑیں دوسری دفعہ دھوئے نچوڑیں تیسی دفعہ دھوئے نچوڑیں یہ میں ان کی بات کروں جو نچڑی جا سکتی ہیں میٹرس تو نچڑا نچڑا نہیں جا سکتا تو اس میں بھی اگر ایسی نجاست ہیں جو کہ نظر آنے والی ہے تو آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا آپ ایک فور ایکزامپل ایک پیالہ لے لیں پانی کا اور اس پانی کے پیالے میں کوئی سپونج لے کر اس میں اس میں ڈپ کریں اور اس جگہ کو جہاں پہ نجاست لگیے اس کو اس کو اس پہ پانی ڈالیں اور اس کو ابزورپ کر لیں کسی ٹیشو پیپر سے کسی کپڑے سے اگر وہ بند ہو گئی نجاست نظر آنا تو صاف ہو گیا اگر وہ ایسی نجاست ہے جو نظر نہیں آ رہی آپ کے سوال میں ہو سکتا ہے کہ یہ نجاست نظر نہ آئے تو یہی کام تین دفعہ کریں پانی تھوڑا سا ڈالیں اور کوئی کپڑا لے کر کوئی ابزوربنگ کلوت لے کر کوئی ایسا کپڑا کوئی ایسا چیز جس سے پانی ابزورپ ہو جائے اس پہ رکھیں جو ابزورپ ہو جائے گا تین دفعہ کرنے سے یہ پاک ہو جائے گی تو باقاعدہ پورا کمبل دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تھوڑا سا بس اس طرح کر لیں مجھے احساس ہے کہ کمبل کو دھویا کئی دفعہ کمبل دھونے سے خراب ہو جائے گا تو بس اس جگہ کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ابزورپ کرنے اگر وہ نچڑ سکتا ہے تو نچڑ لیں اگر وہ اتنا پتلا ہے نچڑ سکتا ہے تو اس جگہ کو بس نچڑ لیں اگر وہ نچڑنے والا جگہ نہیں ہے وہ ایسا میٹیریل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پانی ڈال کے ابزورپ کرنے تین دفعہ تو یہ اس کی طہارت ہو جائے گی ایک اور سوال کسی نے کیا کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں دین دنیا کو ساتھ لے کر کیسے چلیں اور اسی کے زمن میں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جو جو دینی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ہم کیوں دیکھیں ہمیں تو الڑی پتا ہے کہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے پانٹ فقی پڑھنی ہے رمضان کے روزے رکھنے ہے حج کرنا ہے زکاہ دینی ہے تو ہم دینی پروگرامز کیوں دیکھیں دیکھیں اس کا جواب میں پہلے بار بار ارس کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ ہماری دین سے دین کی سمجھ سے دوری ہے ہماری دین اور دنیا ایک چیز ہے وہ دو چیزیں نہیں ہیں یہ جو سوال ہے نا کہ دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کریں میرے نزدیک ذاتی طور پر یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ دین اور دنیا بیلنس کرنے کی چیز ہیں ہی نہیں ہماری دین ہماری دنیا ہمارا دنیا ہمارے دین ہے آپ انجینئر بنیں آپ ڈاکٹر بنیں آپ پائلٹ بنیں آپ اکاؤنٹن بنیں آپ بزنس مین بنیں تاجر بنیں جو مرضی بنیں آپ جس کو ہم اپنی دنیا کہتے ہیں لیکن ان چیزوں کو دین کے اصول کے مطابق چلائیں یہ ہمارا دین ہے نماز کا وقت آئے گا ہم ہر کام چھوڑ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد جب کام پیچھائیں گے تو ہم ایک شور کریں گے کہ ہم دیانت داری سے کام کریں کوئی ڈاکٹر ہے تو ہم ایک شور کرے گا کہ جب مریضوں کو ہینل کرے گا تو وہ اللہ کی خاطر اخلاص نیت کے ساتھ اپنی اس مریض کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اپنی پوری آنسٹی کے ساتھ اس کو ڈیل کرے گا یہ اس کا دین ہے کوئی بھی اور پروفیشن کے اندر ہو وہ اگر اس کو اسلام کے اصولوں کے تحت چلائے گا تو وہ اس کا دین ہے ہماری دین اور دنیا ایک چیز ہیں ہم بار بار بات کر چکے ہیں اسی پروگرام کے اندر کہ دین ایک سیٹ اور پرنسپلز کا نام ہے ایک اصولوں کے مجموعے کا نام ہے ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہیں یہ دین ہے اسی کے اندر جیسے میں نے کہا ہمارے رچولز ہماری عبادات بھی ہیں لیکن ساتھ میں لوگ کے ساتھ رہنا کیسے ہیں معاشرت معاملات اخلاقیات جو ہم کئی دفعہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں یہ سارے کا سارا دین ہے لوگ کے ساتھ دیل کرنا رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں کسی کی دعوت کیسے قبول کرنی ہے کس کی دعوت نہیں قبول کرنی ہے شادیاں کیسے کرنی ہیں ہم نے جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ وہ جو ایک پورا سچویشن ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وغیرہ 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 یہ سب ہمارا دین ہے تو پلیز کوئی بھی بندہ اس کنفیوزن میں نہ رہے کہ ہم ہمارے دین دنیا سے الگ چیز ہے یا دنیا دین سے الگ چیز ہے یہ ایک ہی چیز ہے بلکہ بہت ریکمینڈڈ ہیں کہ ہم لوگ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اس کو کمائیں پیسہ کمانا حلال طریقے سے کمانا یہ بھی تین ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تاجر و صدوق العمین معنبیین و صدقین و شہدہ اوکمہ قال کہ ایک تاجر تجارت کرنے والا ایس لونگ از وہ سچ بولتا ہے اور وہ امانت میں خیارت نہیں کرتا دھوکہ نہیں دیتا قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا سچوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اب آپ سوچئے ایک تاجر ہے بزار میں بیٹھتا ہے بزنس کرتا ہے لیکن سچ بولتا ہے اصول امانت کا خیال کرتا ہے خیارت نہیں کرتا اصول پرنسپلز سچائی اور امانت صداقت اور امانت اس پہ مضبوطی سے جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اتنا بڑا درچہ ہے تو اس کونسپشن کو ہمیں دور کرنا چاہیے اللہ کرے کہ ہم اپنے اصولوں کو سیکھیں اتنا پیارا ہمارا دین ہے اتنے پیوٹفل سیٹ اف پرنسپلز ہیں اللہ کرے کہ ہم ان کو سیکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے بنیں اسی سے دنیا میں بھی برکت آتی ہے اسی سے آخرت میں کامیابی ہوتی ہے ہمیں ڈاکٹرز چاہیے ہمیں انجینئرز چاہیے ہمیں تازر چاہیے ہمیں چاہیے وہ لوگ جو مال کمائیں ہر چیز کے اندر مال چاہیے ہر چیز کے لیے مال چاہیے بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے مال چاہیے یتیموں کی مدد کرنے کے لیے مال چاہیے کوئی مسجد بنانے کے لیے مال چاہیے کوئی انسٹیچوٹ بنانے کے لئے مال چاہیے ہمیں مال چاہیے تو مال کمائیں گے تو مال خرچ کریں گے نا تو حلال مال کمائیں اپنی بھی بچوں پر خرچ کریں سب سے پہلے اور ساتھ میں ہم ان لوگوں پر خرچ کریں جن کو چاہیے دین کے کاموں میں خرچ کریں تو وہ ہمارے مال کمانے سے ہی آئے گا لیکن اصولوں کے طاعت کمائے اللہ کرے کہ ہم بات یہ سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں بلاس سکیں انشاءاللہ اپنے سوالات ای میل کرتے رہے گا دین فطرت ای آر وائی ڈیجیٹل ڈاٹ ٹی وی کے اوپر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تو ہمیں یاد رکھیں گا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی